جنگیٹر آل گورنمنٹ ایمپلائیس تمام وفاقی و سبائی ملازمین کو اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے بیس جولائے دوہزار چوبیس بجٹ کے بعد غالباً دوسرا یا تیسرا جو ہے یہ ویلاغ ہوگا یا آپ کے ساتھ جو ہے انٹریکشن ہو رہی ہے تمام ساتھی جو ہے اس میسج کو شیئر بھی کریں تک کہ جتنے بھی ملازمین خاص طور پر وفاق کے اور عصوبوں کے ملازمین تک ہیں ان تک جو ہے ریسنٹ اپ ڈیٹس جو ہیں اور کرنٹ سینریو جو ہے وہ پہنچ سکے ہمارا بجٹ کے اندر جو احتجاج تھا الحمدللہ گریڈ ایک سے لے کے سولہ کے ملازمین کی دوسری دفعہ جو سب سے پیسا ہوا طبقہ ہے پاکستان کی تاریخ میں بجٹ میں دوسری دفعہ یہ ہوا کہ ایک سے سولہ کے ملازمین کو جو ہے اٹ لیسٹ پریفرنس دی گئی آل دو کہ ہمارا مطالبہ تنقاؤں میں تفریق کے خاتمے کے حوالے سے تھا کہ گزشتہ سال پینتیس فیصد تھا باقیوں کو تیس اور ابھی پچیس اور پھر بیٹس فیصد اور اسی کا امپیکٹ جو ہے جا کے صوبوں کے اندر ہوا پہلے انیشل بیسک پی پہ کیا جب پریشر آیا تو رننگ بیسک پی کی اوپر پنجاب میں کرنا پڑا اور دیگر صوبوں کے اندر اور ابھی حالیہ سب سے پہلے خیبر پکتونخوا کی گورنمنٹ نے جو دس فیصد اضافہ کیا تھا ہم سب نے اتفاق اتحاد کا مظاہرہ کیا وفاق کے اندر اور جو پچیس فیصد ہمارے الاؤنسز تھے وہ جب یہاں سے ہوا خیبر پکتونخوا کی گورنمنٹ اس کی اوپر مجبور ہوئی انہوں نے اعلان کیا انتیس مائی کا وہ دھرنا تھا اور بجٹ کے بعد اب جو سارا سنیریو ہے آپ کے سامنے ہے اور امپورٹنٹ ترین میسج ہے خیبر پکتونخوا کی امپلائیس کے لیے کہ کل جو ہے اٹھارہ تاریخ کو میٹنگ ہوئی تھی ہماری کیونکہ ابھی بارہ ہیں تو بیفور اس سے جو ہے اور اگیگا کے قائدین نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ انتیس تاریخ تک اگر گورنمنٹ چوبیس تاریخ تک نوٹیفیکیشن نہیں کرتی تو انتیس تاریخ کو دھرنا دیں گے بہت سے ساتھیوں کی اس کی اوپر متضاد رائے آ رہی تھی کہ ہمیں ڈیٹ جو ہے جلدی دینی چاہیے مگر تمام ساتھی اس چیز سے جو ہے آگاہ ہونے چاہیے کہ کوئی بھی احتجاج یا دھرنا ہوتا ہے آگاہی مہم اس کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے ابھی میں ویڈیو بنا رہوں کتنے ساتھی دیکھ لیں گے دس ہزار بیس ہزار تیس پچاس ہزار یا لاکھ چھ لاکھ پچاس ہزار ملازم ہے جتنا ٹائم ملے گا ہر ملازم تک وہ آواز پہنچے گی اور الحمدللہ آج کی جو ہے وہ لیٹس خبر یہ ہے کہ وہ سمری جو ہے وہ موف کر دی گئی ہے اور اس سمری کے اندر یہ لکھا ہے کہ تئیس تاریخ سے پہلے پہلے جو اس کی اپروول ہونی چاہیے بلوچستان کا ایشو بلکل اسی طرح ہے مگر تمام سبائی ملازمین کیلئے یہ میسیج ہے کہ آپ کی صفوں کے اندر جو ہے آپ کی صفوں کے اندر بہت سے ملازمین ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ وفاق میں جانے کا کیا فائدہ ہوتا ہے ہمیں وفاق میں نہیں جانا چاہیے ہمارے مسائل سوگوں کے تو جو اتفاق اتحاد کا مظاہرہ کیا تھا دس فروری دو ہزار اکیس کو سبائی اور وفاقی ملازمین نے ڈسپیریٹی ریڈکشن الاؤنس کے صورت میں پچیس فیصد وہ تمام سبائی وفاقی ملازمین کو ملازمین کو ملا اگلے سال دوبارہ سے اتفاق اتحاد کا مظاہرہ کیا میں جون کی بات نہیں کر رہا دو ہزار بائیس میں بجٹ سے ہٹ کے پندرہ فیصد پھر سے ڈسپیریٹی ریڈکشن الاؤنس لیا اسی سال پانچوں ایڈھاوک ریلیف الاؤنسز زم ہوئے وفاق میں بھی ہوئے تمام صوبوں میں بھی ہوئے وہ پندرہ فیصد بھی وفاق بھی ہوا تمام صوبوں کے اندر ہوا آپ کا پینتیس فیصد رننگ بیسک پے کی اوپر وفاق کے اندر بھی ہوا اور الٹی میٹلی پھر صوبوں کے اندر بھی اس کا ریلیف ملا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ حالیہ بجٹ کے اندر بھی جو ہے پچیس فیصد جب وفاقی ملازمین کو ملا ہے تو ہمارے تمام صوبائی ملازمین جن کی جتو جہتی جو اس کے اندر شامل تھے اس کے بینیفیشری ہیں نہیں ہوں گے تو انتیس تاریخ کو انشاءاللہ پہلے جتنے بھی دھرنے ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہے خواہ لاہور کے ہوں یا پشاور کے وہاں پہ موجود بھی رہے ایف آئی آروں کا بھی سامنا کرنا پڑا مگر ملازمین کے حقوق کے اوپر سمجھوتا کسی صورت میں نہیں ہوگا اگر انتیس تاریخ تا کہ یہ معاملہ حل نہیں ہوتا یا نوٹیفیکیشن نہیں ہوتا تو اپنے صوبائی قائدین اور صوبائی ملازمین کے شانہ بشانہ انشاءاللہ وفاق سے میرے جتنے بھی ساتھی ہو سکے ہم ہر صورت میں وہاں پہ پہنچیں بہت سے ساتھیوں کو یہ گلہ رہتا ہے کہ ہم تو سینکڑوں یا ہزاروں کی تعداد میں وفاق میں آتے ہیں مگر وفاق سے ملازمین بہت کم آتے ہیں تو میں ہوں ساتھیوں کو یہ بتاتا چلوں کہ جب بھی ہم نے وفاق کے اندر کال دی ہے تو ہمارا اور آپ صوبائی ملازمین کا اجتماعی ایشو ہوتا ہے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جو بینیفیٹ ملے گا صوبوں کے ملازم بھی آئیں گے انہیں بھی بینیفیٹ ملنا ہے بٹ انٹی میٹلی جب صوبوں میں وہ چیز جاتی ہے تو اس کے بینیفیشری صرف صوبوں کے ملازمین ہوتے ہیں سیملر کیس ہے اس وقت لیو ان کیشمنٹ کا پنجاب کے ملازمین کے لئے یہ میسیج ہے کہ بالکل بھی نہیں بھولیں اور اس حوالے سے وزیرعالہ مریم نواز شریف صاحبہ سے ہماری جب جیل سے ہم رہا ہوئے تھے انہوں نے اس کی گرنٹی بھی لی تھی ذمہ داری بھی اٹھائی تھی اور غالباً وہ اپنا وعدہ بھول چکی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں پچیس جولائے کو انشاءاللہ تعالی وہ وعدہ یاد کروانے کے لئے پنجاب کے ملازمین کے لئے یہ میسیج ہے کہ آپ نے جو موڈل ٹاؤن میں مسلم لیگ کا جو آفیس ہے ہم نے وہاں پہ احتجاجی مظاہرے کے لئے جا رہے ہیں میں واضح کرتا چلوں کہ قائدین کی مشاورت کے ساتھ ہم احتجاجی مظاہرے کے لئے جا رہے ہیں دھرنے کے لئے نہیں جا رہے ہیں ہم نے جا کے وعدہ یاد کروانا ہے اور ان کیس یہ ایشو ریزول نہیں ہوتا تو ڈیفینیٹلی ہم دھرنے کے لئے جائیں گے بٹ اس سے پہلے لاہور کے تمام ملازمین اس کی اوپر اپنا فوکس رکھیں گے اور وفاقی ملازمین جتنے بھی ہیں آپ بھی اب آ جاتے ہیں وفاق کی جانب جس طرح صوبوں کے اندر ایک تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ وفاق میں جانے کا فائدہ نہیں ہوتا وفاق میں جانے کا فائدہ نہیں ہوتا تو وفاق سے بھی ایک آواز اٹھائی جاتی ہے اداروں کے اندر سے گریڈ ایک سے سولہ کے ملازمین اور دیگر کو کہ پاکستان بھر کے ملازمین یاسوبوں کی ذمہ داری لے لی گئی ہے تو وفاق کے ملازمین چودہ لاکھ ملازمین ہیں ہر ادارے کے ملازمین خواہ وہ کوئی بھی ہو کتنے ملازمین نکلتے ہیں یہ آپ اپنے گریبانوں کے اندر جھاگے گے تو آپ سب کو بہت اچھی طرح پتہ لگ جائے تو یہ اتفاق اتحاد بہت ضروری ہے ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن منتشر ہو تو مر و شور مچاتے کیوں ہو تنخواہوں میں تفریق کا خاتمہ گریڈ سترہ سے اوپر کے افران کو تو مل گیا جو دیگر رہتے ہیں خاص طور پر گریڈ ایک سے سولہ کے ملازمین اور ان کی بھی جو اپ گریڈیشن ہوئی ہے میں واضح طور پر بتا رہا ہوں کہ وزارت خزانہ نے ایک مس کمیٹمنٹ کی جو رات کو سمری دکھائی گئی تھی وہ تبدیل کی گئی اس کی اندر سے ایک لائن ڈالی گئی کہ اپنے سبسننٹیو پیس سکیل کے اندر رہیں گے اور کلاس فور کا جو بچارہ ملازم تھا جس کو دو سکیل ملے وہ اگلے سکیل کے جو بینفٹ سے اس سے محرون گا صوبوں کی طرز کی اوپر جو کلیریکل سٹاپ کی اپ گریڈیشن ہونی تھی ایل ڈی سی کو تو وہ سکیل مل گئے مگر یو ڈی سی تیرہ اسسٹنٹ ابھی بھی پندرہ میں اور سپریٹینڈنٹ یہ ایک ایک مطالبہ زبانی یاد بھی ہے چیارٹر آف ڈیمانڈ جو جمع کر آیا گیا تھا اس کے اندر بھی موجود پی انڈ پینشن کمیشن کی سفارشات کے اوپر جو آپ ملازمین کی پینشن کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا ہے جو ای سی سی کے اندر بھی گیا بجٹ کے اندر تو ہمارے احتجاج کے پریشر پہ انہوں نے بقتی طور پر اس کو روکا تو ملازمین کے لیے یہ میسیج ہے خواہ کلاس فور کا میسیج ہے ایمپلائے گریڈ ایک سے سولہ کا ہے یا سترہ سے بائیس کا ہے آپ کی پینشن کے اوپر کم از کم چالیس سے پچاس فیصد کی کٹوٹی جو ہے وہ ہونے کے لیے جا رہی ہے فیملی پینشن کے جو ایشیوز ہیں وہ الہد ہیں اور جو فیوچر کے اندر جو اضافہ ہونا ہے پینشن کے اندر میں واضح کرتا چلوں جو فیوچر کی اوپر پینشن پہ اضافہ ہونا ہے اگر کسی ساتھی کی آج سے دس سال پہلے پینشن جو ہے وہ دس ہزار سے سٹرارٹ ہوئی تھی اور اگر ابھی وہ بیس یا پچیس ہزار پہ ہے تو جو بھی اضافہ ہوتا ہے حالیہ موجودہ پینشن کی اوپر ہوتا ہے ایک تو یہ کٹ لگے گئی لگے گا جو اگلا اضافہ ہونا ہے پینشن کی اوپر وہ بھی دس سال پرانے والے ریٹ کی اوپر ہوگا تو اس کے لیے تمام صوبائی ملازمین کے لیے بھی یہ میسیج ہے اور وفاقی ملازمین کے لیے بھی میسیج ہے کہ آپ کو نکلنا پڑے گا دوبارہ سے جو کولیکٹیو ایشوز ہیں ان کے لیے یہ تو پین پینشن کمیشن کی ریکمینڈیشن کے اوپر کر دیا اسی پین پینشن کمیشن کی ریکمینڈیشن میں تھا کہ ہاؤس رینڈ میڈیکل کنونسلانس کے اندر جو ہے وہ سو فیصد اضافہ کرنا جو کہ دوہزار اکیس میں ہونا تھا دوہزار چوبیس آگیا تو کم از کم دو سو فیصد کا ہم نے جو ہے اس کے اندر مطالبہ رکھا تھا یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ گورنمنٹ جانتے بوچھتے ہوئے نیگوسییشن کی ٹیبل پہ کیوں نہیں آتے بکاوز دنوں کے ناک اوٹ ہو جائیں گے ان کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں آپ ایمپلائیس کا کام ہے کہ اپنی صفوں کے اندر جو ہے اتحاد رکھیں جو آپ کو ورگلا رہے ہیں خواسوبوں کے اندر ہیں وفاق کے اندر ہیں یا کسی بھی ادارے کے اندر ہیں اس شخص کی فروری دوہزار اکیس کی سیلری سلپ آپ لیں اپنی بھی لیں پیفرا کی اوپر ساری آپ کے پاس ایمیل آتی ہے فروری دوہزار اکیس کی سیلری سلپ اور ابھی جو اگست کی سیلری سلپ آئے گی اُم دونوں سیلری سلپ کا معازنہ کر لیجئے گا یہ اتفاق اتحاد کے ساتھ ہوا اور ایمپورٹنٹ ترین میسیج اس کو بے شک یہاں سے کٹ کر کے آپ نے جو ہے وہ شیئر کرنا ہے اپنے پرائیویٹ سیکٹر کے ایمپلائیز کے لیے بھی جو سیلریٹ کراس کے لیے یہ میرا میسیج ہے کہ ہم تو گورنمنٹ ایمپلائیز کو چلے پچیس فیصد دکھایا بیس فیصد دکھایا ٹیکس ڈبل سے بھی زیادہ لے گئے مگر پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ بھی جو ہے اس سے نقصان اٹھائیں گے میرا یہ وعدہ ہے اور میری مسکرہات آپ دیکھ رہے ہوں گے انشاءاللہ یہ جو ٹیکس سلیبز ہے ان کو ہم ہر صورت کی اندر جو ہے وہ واپس کروائیں گے اور اسی سٹرینٹ کے ساتھ اسی سٹرینٹ کے ساتھ جو پینشن ریفارمز ہیں جس سے میرا سب سے پسا ہوا ملازم گریڈ ایک سے سولہ کا تو ویسے ہی پس رہا ہے مگر جب وہ پینشن کی اوپر جائے گا تو وہ اور زیادہ پس جائے گا جو باقی ایشوز ہیں خاص طور پر ریگولرائزیشن کا ہمارا بہت سے ملازمین اور اس کے اندر بھی میجارٹی جو ہے کنٹیجنٹ پیڈ ملازمین ہیں کلاس فور کے ملازمین ہیں جو ڈیلی ویجز کنٹریکٹ کے اوپر منسٹریز کی منسٹریز بھری ہوئیں ریلوے تمام اٹیسٹ ڈپارٹمنٹس کے اندر ہمارے ڈیلی ویجز کنٹریکٹ کے ڈھاک کنٹیجنٹ کے ملازمین ہیں ان کی ریگولرائزیشن میں نے پہلے بھی مطالبہ کیا تھا حسن اقبال صاحب نے جب پی ایم ایسسٹنٹ پیکیج کے الحمدللہ ہم نے یتیم اور بیواؤں کو جب ریگولر کروایا کہ ایک کمیٹی بنائی جائے اور ایک پول بنایا جائے اور اس ادارے کی اندر جب تک یہ لوگ ایس پر دیر کوالیفیکیشن جو ہے ایڈجیسٹ نہیں ہو جاتے کسی بھی قسم کی بھرتی نہ کی جائے اداروں کی نجھکاری ایک الہیدہ ایشو ہے مگر یہ جو کولیکٹیو ایشوز ہیں انشاءاللہ جب ہمارے صبائی ملازمین بھائیوں کے خاص طور پر یہ تنخواہوں کا ایشو ریزولڈ نہیں ہو جاتا پھر ہم انشاءاللہ ٹیکسز کی طرف آئیں گے پچیس تاریخ پنجاب آپ کو پہلے بتا دیا تمام ساتھیوں کی ذمہ داری ہے دکھ اور افسوس یہ ہوتا ہے کہ جب ہم گرفتار بھی ہوئے تھے اکتوبر کے اندر تو ساٹھ لوگ تھے سیکیٹیریٹ کے باہر پہلی رات ہم ساٹھ لوگ گرفتار ہوئے تھے دس لاکھ ملازم تھا اور بار میں دن جو ہے احتجاج کیا ختم احتجاج کیا ختم ہمیں جیل کے اندر یہ کوئی پوزیشن نہیں تھی ہمیں صرف اتنا ہی پتا تھا کہ ساٹھ لوگ تھے ساٹھ کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہو گئے نو ڈاؤٹ کے ساتھی نکلے بٹ ڈیفینیٹلی جو مذاکرات کے اندر تھے نیگوسیئیشنز کے اندر تھے گراؤنڈ کی صورتحال جو ہے انتظامی ہے اتنی بے وقوف نہیں تھی انہوں نے ہم سے چھپائی ہوئی تو جب پروٹیسٹ کے اندر سے جب ملازم جاتا ہے کوئی لیڈرشپ جاتی ہے تو اس کو اپنی کراؤڈ کی سٹرنٹھ کا پتا ہوتا ہے اور اس کی باڈی لینگویج ڈیفینیٹلی اس کراؤڈ کی سٹرنٹھ پہ ہوتی ہے جب آپ کا کراؤڈ سٹرنٹھ کم ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی فیس سیونگ وہاں پہ چاہیے ہوتی ہے بسورت دیگر وہ جو کم تعداد ہے وہ اور جو لیڈرشپ ہے وہ جو ہے مسائل جو ہے فیس کر سکتی گرفتاریاں وہ آپ کے سامنے تھے گرفتاریوں سے نہیں ڈرتے ہیں ایشو یہ ہے کہ ہمیں اپنے ایشوز ملازمین کے مسائل کو ریزولف کروانا ہے اور وہ اسی صورت کی اندر ہو سکے گا کہ جب تک ہم مکٹھے نہیں ہوگے اور اس وقت گورنمنٹ بہت پرفیکٹلی جو ہے ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی کے ساتھ چل رہی ہے سب سے پہلے پنجاب کے ملازمین کے اندر ڈیوائیڈ اینڈ رول پیدا کی گئی لیو ان کیشمنٹ کا ایشو وہاں پہ لاکے وہاں پہ ان کو ڈسٹریکٹ کیا گیا سی پی فنڈ جو ہے خیبر پختونخواہ میں لاکے جو ہے وہ نافذ کیا گیا اس کے بعد سی پی فنڈ جو ہے وفاق میں بھی آگئے نئے ایمپلائز کے لیے اور یہ جو پینشن ریفارمز ہیں یہ سبائی ملازمین بلکل اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ وفاق کی طرز کے اوپر آپ کو ڈسپیریٹی ریڈکشن الانس بھی چاہیے پچیس فیصد بھی چاہیے پندرہ فیصد بھی چاہیے وفاق کی طرز کے اوپر آپ کو تمام ایڈھاک ریلیف الانس بنیادی تنخواہ میں زم چاہیے وفاق کی طرز کے اوپر آپ کو پینتیس فیصد رننگ بیسک پی پچھائیے اور حالیہ وفاق کی طرز کے اوپر اگر آپ کو پچیس فیصد رننگ بیسک پی پچھائیے تو بالکل ذہنی طور پر تیار رہیں کہ سبائی حکومتے وفاق کی طرز کے اوپر یہ پینشن ریفارمز آپ کے اوپر لاغو کریں اس کو نافذ ہونے سے پہلے پہلے ہم نے روکنا ہے اگر ہم یہی چیز لے کے بیٹھے رہے کہ یہ وفاق کا ایشو ہے تو دیفینیٹلی نیکس ریکٹم جو ہے وہ آپ لوگ بھی ہیں اس میسیج کو شیئر کریں جو کلیکٹیو ایشوز ہیں ہمارے ایک دفعہ پھر سے بتا دیا کہ سب سے پہلے جو حالیہ بجٹ کے اندر اضافہ ہے یہ مسئلہ جب تک حل نہیں ہوتا لیو ان کیشمنٹ کا پنجاب میں ایشو چل رہا ہے سیپریٹ ہے پچیس تاریخ کو کال دی ہوئی ہے پچیس تاریخ کے بعد انشاءاللہ تالہ انتیس کو ہمارا خیبر پکتونخواہ کا اگر ایشو ریزار نہیں ہوتا تو انتیس کے بعد میں بڑا کلیر ہوں اس حوالے سے یکم تاریخ کو آپ کی سیلریز آ جائیں گی اس میں ٹیکس کی تعداد بھی ملازمین کو پتہ لگ جائے گی گورنمنٹ کے لیے یہ میسیج ہے کہ یہ ٹیکس ریفارمز جو ہیں جو اتنے اتنے ہیوی سلیبز ہیں کسی بھی صورت کے اندر جو ہے منظور نہیں ہے اسے کسی بھی صورت میں جو ہے منظور نہیں کیا جائے گا اور ساتھی بلکل تیاری رکھیں جیسی سیلریز سلپس آپ کی آتی ہیں آپ کو اندازہ بھی ہو جائے گا اور اگلی کال کا انتظار کریں مگر سب سے پہلے لاہور پچیس جولائی اور انتیس جولائے انشاءاللہ تعالی پشاور آپ تمام صبحی بھائیوں کے ساتھ بیٹھیں گے جب تک آخری بندہ وہاں پہ بیٹھا ہوگا وہاں پہ بیٹھیں گے دعاوں میں یاد رکھیں اس میسیج کو شیئر کریں بہت سے ساتھی سوال کر رہے ہیں ہائرنگ کے حوالے سے تو میں ساتھیوں کو بتاتا چلوں کہ ہم نے کیس ٹیک اپ کیا ہوا ہے ایس پر رینٹ رسٹرکٹیڈ آرڈیننس میں بار بار کہتا ہوتا ہوں کہ ہر تین سال کے بعد ایس پر رینٹ رسٹرکٹیڈ آرڈیننس 2001 جو ہے اس میں 25% انکریز تھا مگر ریسنٹ ہی مجھے ساتھیوں نے بتایا ہے کہ اس کے اندر بھی امنمنٹس ہو چکی ہیں تین سال پورے ہو چکی ہیں بٹ سیم اس دا کیس ہاؤس رینٹ ہاؤس رینٹ میں اضافہ اس لیے نہیں کیا جاتا کہ انفارشنیٹلی جو فیصلہ ساز ہے وہ ہاؤس رینٹ سے بینیفیشری نہیں ہے یا تو ان کے پاس سرکاری رہائشیں ہیں یا ان کے پاس ہائرنگ ہیں تو آپ جو ہائرنگ ساتھیوں کو ملتی ہے اس میں میرا اور آپ کا اتنا کارنامہ نہیں ہوتا جتنا وہ جو ہائی اپس ہیں بینیفیشری ہیں تو انشاءاللہ تعالی بہت جلد ہائرنگ کا جو ہے کیس اس کا بھی نوٹیفیکیشن ہو جائے گا مگر ساتھی جو پرائیم فوکس ہے آپ کا تنخواہوں میں تفریق گریڈ ایک سے سولہ کی جو ابنیڈیشن ہے وفاقی ملازمین کے لیے کہہ رہا ہوں اس کے بینیفیٹس ہم نے لینے ہیں جس میں الانسز بھی آ جاتے ہیں ہائرنگ بھی آ جاتی ہے تنخواہوں میں تفریق تو ہم نے ختم کرنی ہی کرنی ہے ڈیٹسو فیصد کے حوالے سے ملازمین کی ریگولرائزیشن ہاؤسرینڈ میڈیکل کنونس ٹیکس لیب سے تو ہمارا کلاس فور کا ساتھی بچا ہی ہوا ہے مگر جو سینئر ہے ڈیفینیٹلی وہ اس کے اندر آئیں گے جو آئی ٹی آلاؤنس کی بات کر رہے ہیں ان کے لیے صرف اتنا ہی ہے کہ جب تنخواہوں میں سے تفریق ختم ہو جائے گی ڈیٹسو فیصد آپ کو بھی مل جائے گا تو تنخواہوں میں سے تفریق ختم ہو جائے گی دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ تعالی جو بھی لیٹسٹ اپ ڈیٹس ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس میسیج کو شیئر کریں اور اپنی صفوں کے اندر جو صوبوں کے اندر ساتھی بیٹھے ہیں کہ کیا فائدہ ہے وفاق کے اندر جانے کا ان کو بھی بتائیں اور جو فاق میں گھروں میں بیٹھ کے ڈرائنگ روم کی سیاست کرنا چاہتے ہیں ہر ادارے کے ملازم کو پتا ہے کہ ان کے کتنے ساتھی نکلتے ہیں یہ یونٹی ہی ہے تو ہم اپنے ایشیوز جو ہے ریزولف کروا سکیں اور انشاءاللہ تعالی آگے بھی اتفاق اتحاد کے ساتھ اپنے ملازمین کے ایشیوز جو ہے حل کروائیں گے خاص طور پر ہمارے گریڈ ایک سے سولہ کے ملازمین بھائی جو کہ احتجاج کے اندر سرے فیرش بھی ہوتے ہیں اور یہ جو تمام بینیفٹس جو ہے گنوائے ہیں یہ احتجاج میں سب سے پہلے ہمارے انہی بھائیوں کو ملیں دعاوں میں یاد رکھیں بہت شکریہ